بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلان کام نہیں کرتی یہ اس کو کہیں کہ یہ گھر کا کام کر دے یہ نہیں کرتی یہ اس کو کہیں پڑھیں توجہ سے نہیں پڑھتی یہ کہیں اس کو یہ فلان کام کر رہا ہوتا یہ بیٹا جاتا ہی نہیں ہے یہ منظر اس کو پڑھا رہتا ہے یا فلان ہے فلان ہے اس طرح کی کئی طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اچھا یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوتی ہے کہ آخر یہ گیپ کہاں پہ آتا ہے چلیں ایک بات تو میری بھی سمجھ میں آتی ہے اور میں خود اس بات کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ کچھ ایج فیکٹرز ہوتے ہیں کہ یہ جو تین ایج ہے اس ایج میں اگر آپ نے بچے کو تین کام کہیں تو ہو سکتا ہے کہ دو کر دے اور ایک وہ بھول جائیں ہو سکتا ہے چار میں سے تین کر دے اور ایک بھول جائے یا کوئی اور اس طرح سے چیز ہو جائے یا یہ کہ آپ کی ریکوائیڈ لیول کے مطابق نہ کرے یا کوئی اور اس طرح کی اونچ نیچ ہو جائے یہ تو ہے ایج فیکٹر لیکن یہ باقاعدہ ایک شکایت بن جائے کہ بچہ بات سنتا نہیں ہے کہنا مانتا نہیں ہے دیکھئے یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے میں آج آپ کو اس حوالے سے چھ باتیں بتاؤں گا کہ ان چھ باتوں پر اگر آپ توجہ دیں تو آپ اس طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچے کو پوزیٹیو اٹینشن دیں یعنی نیگٹیبلی آپ اسے اٹینشن نہیں دیں یعنی ہر وقت جس کو کہتے ہیں کہ اس کے کیڑے نہ نکالیں اس کی غلطیاں نہ نکالیں اس کی غلطیاں نہ پکڑیں اس کی غلطیاں کو ہر وقت ہائلائٹ کرنے کی ذمہ داری اپنی چھوڑ دیں اس کی خوبیوں کو پکڑنے کی ذمہ داری لے لیں اس کے اچھے کاموں کو پکڑنے کی ذمہ داری لیں اور کوئی وہ اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں ایک اس نے آپ کو فرض کیا کہ کھانے کے دوران آپ نے اس سے یہ کہا کہ بیٹا مجھے یہ درہ نمک دیجئے گا بیٹا مجھے فلان یہ روٹی مجھے پکڑائیے گا اس نے روٹی پکڑائی ہے تو اس کی دو دفعے تعریف کرتی گی آپ اس کو اس طریقے سے اس سے بات کریں کہ آپ موقع تلاش کریں کہ کب یہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے چھوٹا سا کوئی گھر میں ہی کہ جب میں اس کی تعریف کروں اور یہ کام یہ نہیں ہے تو اس کو احساس دلانا شروع کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آج کیا ہے اور آج کے بعد مہینے بعد پھر ہمیں یاد آئے گا نہیں یہ روز کا کام ہے یہ روز تین دفعے آپ کھانا کھاتے ہیں تینوں دفعے کرنے کا کام دو دفعے آپ گھر میں سب کے ساتھ کھانا کرتے ہیں دو دفعے کرنے کا کام آپ اگر اپنے آفیس اپنی جاب اپنے آفیس بزنس کی وجہ سے اکیلے کھانا کھاتے ہیں اکیلے کھانا چھوڑ دیں آپ بچوں کے ساتھ کھانا شروع کرتے ہیں اپنے ٹائم کو اس طرح سے مینج کریں کہ آپ تھوڑا سا جلدی کر لیں کوئی اور ایڈجسمنٹ کریں کہ جس میں آپ بچے کے ساتھ کھانا کھائیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو کم از کم ایک کھانا یا دو کھانے آپ اکٹھے کر لیں اس کے نتیجے میں آپ کو موقع مل جائے گا کہ آپ بچے سے انٹریکشن کر لیں تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ اسے یہ چیز کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کریں کہ آپ اس کے پوزیٹیو باتوں پر توجہ ہوتیں نمبر دو اس کی تعریف کریں اور جو اس کی جنون تعریف بنتی ہو وہی آپ اس کو تعریف کریں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اسے کوئی اچھی سپیشل آفر کریں اس کی اپنی چوائز کے مطابق مثلاً اس کو پسند ہے کسی خاص طرح کی کوئی پینٹ لینا کسی خاص طرح کی شیٹ لینا اسے پسند ہے کوئی خاص چیز چھوٹی سی کوئی چیز کھانا مثلاً بعض بچوں کو پسند ہوتا ہے کہ جناب مجھے گلاب جامن کھانا ہے بعض بچوں کو پسند ہے کہ یہ آئس کریم کھانا ہے بعض بچوں کو پسند ہے کسی خاص طرح کی کوئی آئس کریم کھانا ہے کسی بچے کو یہ پسند ہے کہ جناب اس نے کوئی خاص گیم کھیل نہیں ہے کوئی چیز کر نہیں ہے جی اس کو اس کی سپیشل چوائس کی آفل دیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ چیز کریں اور اس کو ٹائم دیں اور اس کو کہیں کہ فلان کام کر لیں فلان چیز کر لیں فلان معاملہ کر لیں تو یہ جب آپ اس چیز کو کریں گے تو اس کا ایک افیکٹ آئے گا اور اس کا ایک اچھا اور بہتر ایک چیز آپ کے سامنے ریزلٹ آگئے گا چوتھی چیز کہ دادا دادی کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ کے اببہ کے کچھ اصول تھے گھر کے اصول تھے بڑوں کے اصول تھے ان اصولوں کو اپلائی کریں وہ اصول کیا ہیں وہ اصول یہ ہیں کہ جناب آپ یہ فلان کام کر لیں آپ سکول کا میر کا انگلیش کا اردو کا فلانی چیز کا آپ یہ ہونورک ختم کر لیں ایک گھنٹہ موبائل ملے گا آپ کو کھیل لیں گے آپ فلان کام کر لیں اس کے بعد آپ گیم کھیل لیجئے آپ فلان چیز لے آئیں یا فلان یہ چیز آپ اسائنمنٹ کو مکمل کریں پھر آپ یہ کام کر لیجئے اور جو پرامس کریں وہ پرامس پھر کھلے دل سے یاد بھی رکھیں اور اس کو اسی وقت کریں اس کے کہنے پر نہیں بلکہ خود یاد رکھیں کہ میں نے بچے سے یہ پرامس کیا ہے کہ یہ کام کرے گا تو میں یہ کروں گا نظر رکھیں کہ بچے نے یہ کام کر لیا اور اس کو آواز دیں کہ بیٹا ادھر آئیں بیٹا آیا بیٹی کو بلائیا ہاں اس سے یہ کہا تھا اس کو وہ چیز دے دیں اور اسے کہیں کہ ہاں آپ آرام سے سکون سے بیٹھ کے اپنا انجوائے کریں اور کھیلیں اور جو بھی کریں آپ نے کریں اچھا جب آپ کے اور اس کے درمیان یہ سارا ٹرنسٹ ڈیویلپ ہوگا تو پھر پانچوں کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی پانچوں کام کیا ہے طاقت کا استعمال اتھارٹی کا استعمال کہ میں باپ ہوں میں ماں ہوں میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرو تم کیوں نہیں کرتے ہو یہ کام پھر یہ کام نہیں کرنا پڑے گا تم میری بات کو کیوں نہیں سنتے ہو تم ہوتے کون ہو کہ میری بات نہیں سنتے نہیں پھر یہ نہیں کرنا پڑے گا پھر ایک آواز آپ دیں گے بیٹا خود آئے گا اس کے اندر یہ احساس ڈیویلپ کریں کون سا احساس اس کو کوئی مدب احساس ندامت اس کے اندر پیدا کریں ہلکی اسی شرمندگی اس کے اندر پیدا کریں اور اس کو پھر اس طریقے سے کریں کہ اس کو سزا نہ دینی پڑے لیکن وہ اس کام کو چھوڑ دے اس غلطی کو چھوڑ دے اس چیز کو چھوڑ دے لیکن اگر آپ نے اس کو سزائیں نہیں تب بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا اور اگر آپ نے اس کو ضمیر کا مجرم بنا دیا تو تو بھی آپ ایکسیم پر چلے گے پھر بھی یہ کام غلط ہوا لہذا جو اصل چیز کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر ایک تھوڑی سی ایک شرمندگی پیدا کرتی ہیں کہ جو اسے اس کام سے روک دے اسی چیز کو کہتے ہیں حیاء کہ حیاء جب انسان کی اندر شرم اور حیاء اگر موجود ہو یا آ جائے اس کے اندر یا زندہ ہو جائے جو موجود ہوتی ہے لیکن ہم اسے ختم کر دیتے ہیں کل کر دیتے ہیں جب وہ زندہ موجود آ جائے یا ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان ڈگمگانے لگے تو وہ حیاء سہارہ دیتی ہے وہ کھڑا کر دیتی ہے وہ آپ کو گرنے نہیں ہی لیتی تو بس وہی چیز آپ کو چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے ظاہر ہے کہ اپنا بیٹا ہے اپنی بیٹی ہے ہم نے اس سے کیا لڑنا ہے لڑنا تو نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ یہ ایک اچھا اور بہترین بنے آخری اور چھٹی بات جو آپ کو بتانے کی ہے وہ یہ کہ اسے خام خام مریض نہ بنا دیں کہ جناب اسے نظر بد لگ گئی ہے اسے جادو کر دیا گیا ہے اسے جناب نفسیاتی اور بیماری ہو گئی ہے اسے تو یہ سائیکلوجیکلی مطلب بیمار ہو گئی ہے اسے تو منٹل ڈس آرڈر ہو گیا اس بچے کو اور اس بچے کو جناب سیکیٹریس کے پاس آپ لے کے جا رہے ہیں اس کے پاس اس کے پاس جبکہ اس کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ والا کیا ہر ساری دنیا جو ہے وہ جادووں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کیا ساری دنیا جو وہ نظر بد لگانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اللہ کے بندوں اس بات کا خیال کرو کہ کچھ بلا وجہ ان باتوں سے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سمپل کام ہے کہ اپنے بچے کو روزانہ آئیک القصی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مال دیا کریں اور وہ رب ہے کہ جو حفاظت کرنے والا ہے وہ حفاظت کرتا ہے تو لہذا میں آپ کو یہ بات سمجھانا اور بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بچوں کے بارے میں یہ شکایت ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں یا بچے بات مانتے نہیں ہیں دراصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کیوں نہیں سنتے تو اگر ان چھے باتوں پر آپ عمل کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت پوزیٹیو اور بہت اچھا ریزلٹ آئیا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھا بنائے اور آپ کے گھروں کو میرے گھر کو ہم سب کے گھروں کو بہت اچھا اور ایک جنت نمہ گھر بنائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اسلام علیکم